بسم اللہ الرحمن الرحیم ہڈی لائے ہوں آپ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے آپ نے فرمایا کہ ہاں نعم اللہ قادر ہے اس نے اس کو یوں مسئلہ ہاتھوں سے تو وہ تو ہڈی تھی نا بوسیڈا وہ تو بالکل ریت بن گئی خون کماری دوڑ گئی کہاں یا رسول اللہ یہ دوبارہ اٹھے گی اور فرمایا کہ ہاں اٹھے گی ایک عجیب بات ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیوں کا رزہ رزہ ہو جائے گا وجود ہی باقی نہیں رہے گا تو دوبارہ کیسے زندہ حضور پاک نے اس لئے اللہ نے اس قصے کو قرآن میں ذکر کیا ہے اَبَلَمْ يَلَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُبِينٌ اللہ نے فرمایا دیکھو انسان کو جس کو میں نے گندے پانی سے پیدا کیا ہے میں نے اس کو ایک نتوے سے پیدا کیا ہے اس ایسا حقیر اور مہین اور گندہ پانی کہ آدمی کو بدبو آئے تو آدمی سو نہیں سکتا کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑوں کو دھوتا ہے اس گندے پانی سے میں تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں میں نے رکھا کہاں ہے رحمِ مادر میں اور تیری غزا کیا تھی حیث اس لیے جب عورت کو حمل ہوتا ہے نا حیث بند ہو جاتا ہے چونکہ وہ حیث بچے کی غزا بن جاتا ہے تو جب تو اس مقام پر پیدا ہوا غزا دیری اس ہی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے انسان پر کہ کیسے تقبل کرتا ہے کہ میں خان اور میں وڈیرہ اور میں چودری اور میں میاں اور میں فلان فرمایا اس کو شرم نہیں آتی روزانہ تو اپنی گندگی پہ بیٹھتا ہے ہمام میں جا کر روزانہ اپنی گندگی اور بشاپ گدھوتا ہے پھر بھی اکڑتا اور فرمایا اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ خارج من موز البول مر رتائین کہ اللہ نے اس کو پشاپ کی جگہ سے دو دفعہ پیدا کیا ہے ایک دفعہ اس کا نطفہ ٹھائرا دوسری دفعہ جب بچہ پیدا ہوا تو کہاں سے پیدا ہوتا ہے پشاپ کی جگہ سے فرمایا فرمایا کس بات بھی اپنی بڑائی بیان کرتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو انسان کو میں نے اس کو نطفے سے پیدا کیا اب یہ جھگڑالو بن کے میرے سامنے کھڑا ہے وَزَرَبَلَنَا مَثَلًا وَنَسِعَ خَلْقَهُ اور بچہ ساری دیتا ہے یہ دیکھو جی ہڈی ہے وہ سیدھا ہے یہ کیسے نصر یا خلق اپنی پیدا ہے اس کو بھول گئے قُلْ مَيُّهِي اللِّ قَالَ مَيُّهِي الْعِظَامُ وَيْعَرَمِيمِ کون ان وہ سیدھا ہڈیوں کو اٹھائے گا قُلْ يُحِيهَ الَّذِي يَنْشَاهَا وَلَمَرْوَتٍ وہ ذات اس کو اٹھائے گی جیسے پہلے پیدا کیا تھا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ اور وہ اپنی ہر مخلوق کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرِ النَّلَا اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ باقی یہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ہوگا اللہ نے فرمایا اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْن اَنْ يَبُولَ لَهُ كُن فَيَقُون وہ تو بس حکم دیں گے ہو جا ہو جا بس وہاں کو یہ تھوڑا ہے کہ تمہاری مٹی اٹھائی جائے گی اور پھر تم پر محنت کی جائے گی لیبر لگائی جائے گی وہ تو حکم ہوگا ہڑ جاؤ کھڑے ہو جا کھڑے ہوگا بس اور اٹھائیں گے بھی کیسے پھونک سے وَلُفِقَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الَّرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ سُمَّ لُفِقَ فِيهِ اُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَاوِينَ ذُرُونَ اللہ حکم دیں گے سور پھونکا جائے گا تو ہر مخلوق جو ہے اس پہ بے ہوشی اور موت آ جائے گی اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا سور کیا ہے اللہ حضور نے فرمایا قَرْنُ يُنفَقْ سور ایک ایسا ہے جیسے سینگ ہوتا ہے طُولُهُمَا بَيْنَ السَّمَائِ وَالْلَرْضِ وہ اتنا لمبا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں تک کے لیے اس کا طول ہے اور فرمائے اللہ کے فرشتے نے اس پہ مو رکھا ہوا ہے اور آنکھیں اوپر اٹھائی ہوئی ہیں کہ کب حکم ہوتا ہے کہ فونک مارو تو بس فونک ماریں گے فَإِسْتُمَّنْ فِغَفِهِ اُخْرَا پھر دوبارہ یہ چالیس سار کا وقفہ ہوگا پہلے سور سے مر جائیں گے پھر چالیس سار دوبارہ سور پھونکا جائیں فَإِسْتُمَّنْ فِغَفِهِ اُخْرَا فَإِدَاهُمْ کی آمُنِي يَنزُرُونَ اب سب کبروں سے کھڑے ہو جائیں وہاں تو حکم ہے بس یہ لوگ اسی لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ایک جیس کو مٹانا توڑنا بنانا پھر دوبارہ بنانا اس پہ کتنی محنت خرچہ تو یہ تو بندو کا کام ہے وہاں تو نہ خرچہ ہے نہ محنت ہے وہاں تو حکم ہے حکم ہوگا بس ہو جا ہو جا اسی لیے اللہ نے فرمیا قرآن پاک میں کہ کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ میں نے کیسا جانوال پیدا کیا ہے اس کی گردن دیکھو اس کی کوہان دیکھو اس کی اٹھان دیکھو اس کے پاؤں دیکھو کیسے میں نے بنایا ہے گھریند میں بھی چلتا ہے ہر جگہ وہ چل رہا ہے اور بوجھ بھی برداش کرتا ہے اور پندرہ دن تک پیاسا بھی رہ سکتا ہے پانی پی لیں پندرہ دن کا ذخیرہ بنا لیتا ہے فرمیا آسمانوں کو دیکھو میں نے کیسے بلند کیا ہے زمین پہ نظر ڈالو میں نے کیسے بچھا دی ہے میرا مدنی آپ ان کو ڈرائیں ان کو بتلائیں کہ قیامت کیا چیز ہے آپ کا کام صرف اتنا ہے آپ ان پر دروہ نہیں کہیں ان کو زبردستی پکھر کے لئے ہیں موسیقا 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 موسیقی